برکاری دشت گردی کو بند کرو بند کرو مظلوم و بیر ظلم کو بند کرو ہم دیلی اس کا فیصلہ ہم دیلی نارا نارا پتیس ایک ملک ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم دیلی تاکبیم اللہ اللہ ہم سے ٹکرا آئے گا جووٹو بجائے گا ہون رائے تاکبیم جو ریاست جمہور کشمیر میں اور خصوصاً کشمیر میں ریاست حکومت کی طرف سے ہندوستان کی مختلف اجنسیوں کی طرف سے ایک گرفتاریوں کا ماحول بنا ہوا ہے اس کے خلاف آج اور اس کے بعد جو جماعت اسلامی جو ایک دینی تنظیم ہے ایک فلائی ادارہ ہے اور جس کے کافی سکول یہاں چر رہے ہیں اور جن کے صرف فلائی کام ہیں اور جو سوشل کام کر رہے ہیں اس پہ بین لگانے کی بات ہے اس کے حوالے سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینتیس اے کے ساتھ آئے دن مختلف باتیں مرکزی سرکار جو ہندوستان کے حکومت ہے ان کی طرف سے باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اس دفعہ کو جانا چاہیے یہ دفعہ نہیں رہنا چاہیے یہ ہماری ایک پہچان ہے یہ ریاست جمعہ کشمیر کی ایک پہچان ہے جس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ ہوئے یا جماعت اسلامی ایک دینی تنظیم ہے یہ ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے یہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ دین کے ساتھ مداخلت کی جائے اور وہ بھی حکومت یا ہندوستان کی حکومت یہاں پہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے لیڈران کو بند کیا گیا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو پگڑا جا رہا ہے جس میں لا تعداد گرفتاریاں کی گئی ہیں اس کے خلاف آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ایک پر امن احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج ہم مختلف طریقوں سے کرتے رہیں گے چاہے ہرتال کی وجہ سے جیسے ہم نے آج ہرتال کی کال پورے کشمیر میں دی ہے چاہے وہ ہرتال کی کال ہو یا دیگر اسی طرح کے پر امن احتجاج ہو یہ جاری ساری رہیں گے تب تک جب تک کی یہ بین اور پینتیس اے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا جو باتیں ہو رہی ہیں بند نہیں کیا جائے گا ہم سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ آج ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ کہیں ہندوستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں یہ جو ہندوستان میں بی جے پی کی سرکار ہیں یہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں تخت تطیق کر رہی ہے ہمیں گرفتار کر رہی ہے ہمیں یہاں پہ ایک بازار گرم کیا گیا ہے گرفتاریوں کا کیا یہ وہی وجہ ہے